بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ساتھ وہاں سی او ہیلتھ کا آفیس تھا جس کے وجہ سے ٹریفک بلوک ہوتی تھی اور لوگ گھنٹوں اس میں جو ہے ٹریفک میں پھسے رہتے تھے آہ تو ڈی سی صاحب نے اس بات کا نوٹس لیا پبلک کمپلینٹ پہ اور اس ایشو کو ریزولو کرنے کے لیے آہ ہائیوے ڈیپارٹمنٹ اور دیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ میٹنگز کی گئی ہیں اور ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا گیا جو بالکل ایک ڈیفنکٹ ہماری ڈسٹک گورنمن کی بلڈنگ تھی جو انڈر یوٹلائز تھی اور ڈیفنکٹ تھی اور اس میں ان کو اعتماد میں لیا گیا آہ ہائیوے ڈیپارٹمنٹ کو اور ساتھ ہی جو ہیلتھ دیپارٹمنٹ ہے سی او ہیلتھ کو اسے بھی بات کی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو سی او ہیلتھ کا آفیس ہے آہ اس کو جو یہ ڈیفنکٹ بلڈنگ ہے اس میں شفٹ کر دیا جائے جو کہ بالکل استعمال میں نہیں تھی تاکہ وہ بلڈنگ بھی رینوویٹ ہو جائے اور جو سی او ہیلتھ کا آفیس ہے وہاں شفٹ ہو جائے اور تاکہ شیخ زیاد میں جو ہے ایمرجنسی اس میں کوئی ڈیسٹرمنس نہ ہو مریضوں کو جو ہے کوئی پرابلمز نہ ہو ٹریفک کے حوالے سے آہ تو یہ اس میں شفٹنگ کی گئی ہے پراپر طریقے سے شفٹنگ کی گئی ہے اور یہ کیونکہ پروینشل گورنمنٹ کی لینڈ ہے یہ دونوں ڈیپارٹمنٹ ہی پروینشل ہیں اور کیونکہ انڈر یوٹلائز تھی آہ تو اس لیے پھر ایک آہ باقاعدہ آرڈر کیا گیا ہے آہ ڈیپٹی کمیشنر صاحب کی بڑے مسائل پیدا ہو رہے تھے کیونکہ وہاں پہ شیخ زیاد 2 بھی اس کے اندر بن رہا ہے اور آہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں سی او ہیلتھ کا آفیس تھا جس کے وجہ سے ٹریفک بلوک ہوتی تھی اور لوگ گھنٹوں اس میں جو ہے ٹریفک میں پھسے رہتے تھے آہ تو ڈی سی صاحب نے اس بات کا نوٹس لیا پبلک کمپلینٹ پہ اور اس ایشو کو ریزولو کرنے کے لیے آہ ہائیوے ڈیپارٹمنٹ اور دیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ میٹنگز کی گئی اور ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا گیا جو بلکل ایک ڈیفرنکٹ ہماری ڈیسٹک گورنمنٹ کی بلڈنگ تھی جو انڈر یوٹلائز تھی اور ڈیفرنک تھی اور اس میں ان کو اعتماد میں لیا گیا آہ ہائیوے ڈیپارٹمنٹ کو اور ساتھ ہی جو ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ ہے سی او ہیلتھ کو اسے بھی بات کی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو سی او ہیلتھ کا آفیس ہے آہ اس کو جو یہ ڈیفرنک بلڈنگ ہے اس میں شفٹ کر دیا جائے جو بلکل استعمال میں نہیں تھی تاکہ وہ بلڈنگ بھی رینوویٹ ہو جائے اور جو سی او ہیلتھ کا آفیس ہے وہاں شفٹ ہو جائے اور تاکہ شیخ زیاد میں جو ہے ایمرجنسی اس میں کوئی ڈیسٹرمنس نہ ہو مریضوں کو جو ہے کوئی پرابلمز نہ ہو ٹریفک کے حوالے سے آہ تو یہ اس میں شفٹنگ کی گئی ہے پراپر طریقے سے شفٹنگ کی گئی ہے اور یہ کیونکہ پروینشل گورنمنٹ کی لینڈ ہے یہ دونوں ڈیپارٹمنٹ ہی پروینشل ہیں اور کیونکہ انڈر یوٹ ریلائز تھی آہ تو اس لیے پھر ایک آہ باقاعدہ آرڈر کیا گیا ہے آہ ڈیپٹی کمیشن صاحب کی طرف سے اور اس آرڈر کے تحت جو سی او ہیلتھ کا آفیس تھا آہ اس کو جو اولڈ بلڈنگ تھی آہ ہائیوے کی اس پہ شفٹ کر دیا گیا ہے اور جو ہائیوے کے ملازمین ہیں ان کے آفیسز ہیں یہ آلریڈی شفٹ ہو چکے ہیں وہاں سے اور ایس سچ ماں پہ ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے آہ جس کی وجہ سے کوئی ایسا تاثر ہو کہ ان کو زبردستی نکالا آہ بیادی